محلیت تحفظ اور دہشتگردی کے قلاف متحد جدو جہد کی ضرورت ای موبائلٹی کے ذریعے ٹرانسپورٹ شعبے کو سرسر و شادہ بنانے پر موڈی نے دیا زور وزیر داخلہ امیشہ نے خان کی سیکوریٹی ایجنسی لانسنگ پورٹل کا کیا افتتہ دھوکہ دہی کے انصداد کے لئے ویب پورٹل ہوگا کارامت مختلف ملکوں کے سربران کے ساتھ وزیراعظم کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری یوگا کو عالمی سطح پر متعارف کرنے پر امیر ختم نے کی موڈی کی ستائش جہدہ ٹیکس کی اصولی کے لئے حکومت نئے اصول کر رہی ہے مرتب نئے بلدی خوانین کے مطابق اہددار مرتب کریں گے نئے زوابیت اداب اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے اب خبری تفصیل سے وزیراعظم نایند مودی نے ماہولیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نپٹنے کے لئے عالمی سطح پر جدوجہد کو ناکافی خرار دیا وزیراعظم نے اس سمیٹ میں فوری طور پر ٹھوس خدم اٹھانے اور انسانی برطاو کو بدلنے کے حرصے عالمی سطح پر تحریف شروع کرنے کی ضرور دیا وزیراعظم نے کہا کہ ہندوستان پانی کے جائز استعمال کے لئے آہندہ پاند برسوں میں پچاس ارب ڈالر خرچ کرے گا مودی نے کہا کہ ہندوستان ماہولیاتی تبدیلی سے ہونے والے تباکن واقعات کو روکنے کے لئے مثالی خیادت کر رہا ہے وزیراعظم نے کہا کہ ماہولیات کے بڑھتے ہوئے بھران سے متعلق معاملہ سے نپٹنے کے لئے بہت کچھ رنی کی ضرورت ہے انہوں نے اپنے مقتصر خطاب میں کہا کہ لانچ نہیں بلکہ ذرات ہندوستان کی رہنمائنہ اصول ہے کلائمیٹ تبدیلی کو لے کر دنیا بھنے ہونے والی کوششوں کو انہوں نے ناکافی خرار دیا مودی نے عالمی قائدین کو بتایا کہ ہندوستان سنگل یوز پلاسٹک پر پابندی آئیت کر دی ہے انہوں نے عالمی برادری پر ضرور دیا کہ وہ بھی اس طرح کے اغزامات کرے وزیراعظم مودی نے مزید کہا کہ ہندوستان نے اپنے اہد کو پورا کرتے ہوئے خبائل تجیدی توننائی میں اہند پیچڑک کی ہے پندرہ کروڑ خاندانوں کو پکوان گیز کنیکشن پرام کی گئے آبی وسائل کے فوروخ کے لئے ہندوستان جل جیون مشن پر عمل کر رہا ہے ویسٹوک انفرسکچر نیچرل ڈیجاسٹرز کا سامنا کر سکے اس کے لئے بھارت کوئیلیشن فور ڈیجاسٹر ریزیشن انفرسکچر کی شروعات کر رہا ہے میں سبھی میمبر سٹیٹس کو اس سے جڑنے کے لئے آمنتریت کرتا ہوں ہم بھارت میں کے فیول مکس میں نون فوسیل فیول کے حصے داری بڑھا رہے ہیں ہم ٹوینٹی ٹو تک رینیوبل انرجی میں اپنی کیپسیٹی کو ہنڈیڈ سیمنٹی فائیو گیگا ووٹ تک لے جا رہے ہیں اور آگے ہم اسے فور ہنڈیڈ اینڈ فیپٹی گیگا ووٹ تک لے جانے کے لئے پرتبط دھائے ہیں بیزارت خاجہ کے تجمعہ رویش کمان نے کہا کہ وزیر اعظم نیند مودی نے اخفہ میں متحدہ میں مختلف ممالک کے سربراہوں کے ساتھ ملاقاتیں کی محولیتی تبدیلی دشتگردی پر مشترکہ جدوجہد کے بارے میں تبادل خیال کیا نامبیہ مالی اور امیر خطر کے علاوہ دیگر سربراہوں سے ملاقات کی امیر خطر تمیم بیم احمد سے ملاقات کی دونوں رنمو نے دو طرف ملاقات کی دوران ہندوستان اور خطر کے دنیا رشتوں کے تمام پہلوان پر مفصل کو رخوص کیا امیر خطر نے یوگات کو پوری دنیا میں مطاریف کرنے پر مودی کیسا تائش کی موسیقی مرکز وزیر داخلہ امیشہ نے آج دل میں پرائیویٹ سیکوریٹی ایجنسی لانسنگ پورٹل کا اقتداء کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے امیشہ نے کہا کہ سیکوریٹی ایجنسیوں کے نام پر ہو رہی بد انوانیوں کی لگام کسنے کیلئے پورٹل مددگاہ ثابت ہوگا امیشہ نے واضح کیا کہ پورٹل علاقہ زبانوں میں دستیاب رہے گا تاکہ عوام کو سمجھنے میں آسانی ہوں انہوں نے کہا کہ شفافیت کو مددنظر رکھتے ہوئے اس پورٹل کو مراتیب کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو دشواریوں اور دھوکہ دہی کا سامنا نہ ہو ایجنسی کی وشوشنیتہ بڑھانے سے آپ کا وزنیس نہیں بڑھنے والا میں ابھی وزنیس میں کافی سمجھ کام کر کر یہاں آیا ہوں کشیتر کی وشوشنیتہ بڑھانے سے ہی آپ کا وزنیس بڑھ سکتا ہے آپ کا وزنیس بڑھ سکتا ہے اور آپ نئے لکشوں کو پرابت کر سکتے ہو یہ بہت ضروری ہے کہ نیجی سرکسہ ایجنسیوں کا جو کشیتر ہے وہ کشیتر کی ایک سو تریس کروڑ کی آبادی کے من میں وشوشنیتہ بڑھانا اور میں مانتا ہوں یہ پورٹل سدج جمعیرہ رامنات کوئی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ آبی بس سال کا تحفظ کرتے ہو مستقبل کی نسل کو بچائے سدج جمعیرہ نے دلی کے وگنان بھون میں چھٹویں انڈیا ونٹر ویک کا افتتہ تاکہ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ انسان کی زندگی کیلئے پانی بہت ضروری ہے انہوں نے عوام کو پانی کے سائیں استعمال اور اس کے تحفظ پر زور دیا انہوں نے کاشکاروں سنتکاروں اور عوامی خائدین سے پانی کے تحفظ کی مہم میں بڑھ چڑھ کا حصہ لینے کی اپیل کی سدج جمعیرہ نے سنتکاروں پر زور دیا کہ وہ کم سے کم پانی کا استعمال کرے تمہارا مجھے اپو ہسٹا میو بھوہ ہسٹا نا ارجے داداتن یو وا شییو ریش و جمعیرہ براک پانی کا استعمال کرتے ہیں اپو ہشتہ میو بھوہ ہستا نا ارجے داداتن یو وا شیو تمو رسا مرکزی وزیر داخلہ امیشہ نے کہا کہ سال دوہزار اکیس میں ہندوستان میں مردم شماری ایک موبائل فون ایپ استعمال کرتے ہوئے کی جائے گی اس طرح مردم شماری کے لیے معلومات حاصل کرنے کے مقصد سے گھر گھر جانے کی کئی دہوں پرانا طریقہ ختم ہو جائے گا امیشہ نے مردم شماری ادارے کے نئے دفتر جانہ گنہ بھون کے لیے سنگے بنیاد رکھتے ہوئے کہا کہ دوہزار اکیس کی مردم شماری میں موبائل ایپ استعمال کیا جائے گا اور اس کے ذریعے کاغذی مردم شماری سے ڈیجیٹل مردم شماری کے دور میں خدم رکھا جائے گا سپرکورٹ میں آئیو دیا تنازع کے 31 دن کی سماعت کی دوروں مسلم فریق نے کہا کہ تنازع تو رام کی پیدائش کی جگہ کے سلسلے میں ہیں کہ وہ کہاں ہیں مسلم فرقین کے جانب سے عدالت میں پیش ہوئے وکیل راجی و دھوان نے کہا کہ ہم رام کی عزت کرتے اور پیدائش مقام کی بھی عزت کرتے عدالت نے کہا کہ ہندوؤں کے عقیدے پر سوال کرنا مشکل ہے سپرکورٹ نے کہا کہ لارڈ رام کے جائے پیدائش کی حیثیت سے آئیو دیا کے بارے میں ہندوؤں کے عقیدے پر سوال کرنا مشکل ہے چیف جسٹر رنجن گوگئی کی قیادت والی پانچ رکنی دستوری بنچ نے یہ ریمارکس کیے کسی بھی گاؤں میں تقضیع کی قلت نہ ہو اس مقصد کے لئے حکومت کی جانب سے گھر گھر پوشن ابھیان مہین چلائی جا رہی ہے ریاست کے محکم خواتین و عطفال بہبود کی جانب سے آج نکلے سروڈ پلازا پر شوشل ابھیان شعور بیداری ریالی کا احتمام کیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سابق ریاستی وزیع و خیرتابات کے ایمیل لے دانم ناگندر نے کہا کہ آنگنواری مراکس پر حاملہ خواتین زچہ اور بچوں کو تغذیع بغ خضا فرام کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اس زمن میں شعور بیدار کے لئے اسرائیلی کا احتمام کیا گیا تاکہ لوگوں کو اس بات کی جانکاری ہو کہ حکومت حاملہ خواتین زچہ اور عطفال کی صحیح کی نشنما کے لئے بہترین تغذیع بغ خضاوں کا انتظام کر رہی ہے انہوں نے عوام سے اس سہولت سے استفادہ کرنے کی اپیل کی ریاست کے وزیر جنگلات و ماہولیات و خانون اندرا کرن رڈی نے بدکمہ تہوار کی پیش نظر نرمل ٹان میں خواتین میں بدکمہ ساریاں تقسیم کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے کہا کہ بدکمہ تہوار صرف اور صرف تلنگانہ ریاست میں منایا جاتا ہے اور یہ تہوار خاص کر خواتین کا تہوار ہے جس کے پیش نظر حکومت خواتین کے عزت و حرمت کے لئے میاری ساریاں تقسیم کر رہی ہے اندر کرن رڈی نے کہا کہ بدکمہ ساریوں کی تقسیم میں ریاست میں ہینڈ لوم سنت کو بھی فروغ مل رہا ہے اس تقریب میں زیٹ پیٹری چیر پرسن ویجے لکشمی زلے کلیکٹر پرشان تھی وہ دیگر موجود تھے ریاست کی وزیر بلدی نقص آئی ٹی کیٹی آر نے کہا کہ حضور نگر اسمبلی حلقے کے زمنی انتخابات میں ٹی آر ایس امیدوار کی کامیابی یقینی ہیں ٹی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ ٹی آر نل گنڈا میں مناخضہ پارٹی کارکنوں کے اجلا سے خطاب کر رہے تھے اس موقع پر کیٹی آر نے دعویٰ کیا کہ کسی بھی صورت میں ٹی آر ایس امیدوار کے پتے یقینی ہیں کیٹی آر نے کہا حضور نگر اسمبلی حلقے میں ٹی آر ایس بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے جس کو دیکھ کر یہ بات یقینی ہے کہ یہاں گلابی پرجم کسی بھی صورت میں لہرائے گا ریاستی وزی نے کہا کہ بڑھ سر اقتدار ٹی آر ایس حکومت نے علاقے کی فلورائیڈ متاثرین کو صاف پینے کا پانی فرام کرنے کے لیے موثر اقدامات کی ہے جس کی ہر کوئی ستائش کر رہا ہے جائدار ٹیکس کی اصولی و پیش شفافیت لانے کے لیے حکومت نے توجہ مرکوز کی ہوئی ہے موجودہ طریقہ کار کو ہٹا کر نئے طریقے پر جائدار ٹیکس وصول کرنے کے لیے احددار منصوبہ بنا رہے ہیں گشتہ دنوں نیا بلدی خانوں اسمبلی میں منظوری کر لیا گیا ہے جس کے مطابق احددار نئے اصول مرتب کرنے میں مصروف ہے امیدرہ امیلہ کے ریجسٹریشن ویلیو کے مطابق گھر کا ٹیکس وہی تائے کریں گے اب احدداروں کا کچھ نہیں چلے گا کیونکہ مکان مالکہ نے اپنے مکان کا اسسمنٹ خود کریں گے جائدار ٹیکس کی ویلیو پر تائے کیا جائے گا جس سے صارفین کو بھی فائدہ ہوگا اور حکومت کو بھی فائدہ ہوگا کیپٹل ویلیو کے مطابق رہائشی اور تجاویزتی امارتی کا ٹیکس کس طرح ہونا چاہیے اس پر احددار ریپورٹ مرتب کر رہے ہیں ناظرین اب ہم نظر ڈالتے ہیں آگ کی اہم اگر مختصر سے خبروں پر محلیتی تحفظ اور دہشتگردی کے قلاف متحد جدو جہد کی ضرورت ای موبائلٹی کے ذریعے ٹرانسپورٹ شعبے کو سسو و شادہ بنانے پر موڈی نے دیا زور وجیر داخلہ امیشیان خان کی سیکوریٹی اینجنسی لانسنگ پورٹل کا کیا افتتہ دھوکہ دہی کے انصداد کے لیے ویب پورٹل ہوگا کارا مت مختلف ملکوں کے سربان کے ساتھ وزیراعظم کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری یوگا کو عالمی سطح پر مطارف کرنے پر امیر خطنے کی موڈی کی ستائش جہدہ ٹیکس کی اصولی کے لیے حکومت نئے اصول کر رہی ہے مرتب نئے بلدی خوانین کے مطابق اہددار مرتب کریں گے نئے زوابط